بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہمی شوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست پر اہم پیشرف سامنے آئی ہے دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان سے یورپین یونین اور آئی ایم ایف کے وفود کی ملاقاتوں کا انکشاف ہوا ہے اور امریکہ کے وفود کا بھی آج ہنگامی دورہ تھا ڈیالہ جیل کا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ پرویز علائی اور اسد کیسر ان کے مقدمات میں جو پیشرف سامنے آئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بشرا بیگم کی ایک درخواست تھی اور یہ لاہور ای کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی ایک اسی نویت کی درخواست تھی اسلامت ہائی کورٹ میں جس پر ایجسٹار آفیس نے اترازات لگا دیئے تھے کہ آپ بغیر کسی ایف آئی آر کے کیسے ایسا ریلیف مانگ سکتی ہیں انہوں نے لاہور ای کورٹ میں درخواست دائر کر دی اس میں وفا کی حکومت کو بھی فریق بنایا گیا اور پنجاب نگران پنجاب حکومت کو بھی اور آئی جی پنجاب کو بھی لاہور ای کورٹ میں جسٹر شہرام سرور صاحب کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی اور شہرام سرور چودری کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے وفا کی حکومت اور سمیت ایف آئی اے نیب تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا درخواست میں وفا کی حکومت کو سبائی حکومت کو نیب کو آئی جی پنجاب کو انٹی کرپشن کو اور ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقع اپنایا گیا کہ درخواست گزار کے خلاف ان کے خوانت کو وزارت عظمہ سے اٹھانے سے پہلے تک کوئی کیس نہیں تھا عمران خان کو عدد سے اٹھانے کے بعد سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے درخواست گزار کو آئے روز کسی نئے کیس میں طلب کر لیا جاتا ہے درخواست گزار کو کیسز کی تفصیلات فرہم نہیں کی جا رہی معلوم نہیں کہ درخواست گزار کے خلاف کتنی انکوائرییاں کیسز درج ہیں درخواست میں استعداد کی گئے کہ عدالت غیر قانونی کیسز انکوائریز کل ادم قرار دے عدالت انکوائریز ایف ای آرز تحقیقات کی تفصیلات فرہم کرنے کا حکم دے عدالت نامعلوم کیسز انکوائریز میں گرفتار کرنے سے روکنے کا حکم دے یہ پلی لی گئی تھی اور اس میں اب یہ پیشرف سامنے آئی ہے عدالت نے بیس نومبر کے لیے تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے میرے خیال میں اس میں بشرا بیگم کو یہ ریلیف تو نہیں ملے گا کہ مقدمات میں جو زمانت ہے کہ کسی بھی مقدمہ میں گرفتار نہیں کرنا ایسا تو کوئی ریلیف نہیں ملے گا یہ ہو سکتا ہے کہ حفاظتی زمانت دے دی جائے ہفتے کی دس دن کی کہ حفاظتی زمانت آپ کو دی جاتی ہے اور آپ مطلقہ کیسز میں مطلقہ عدالتوں سے رجوع کریں لیکن جو چونکہ پہلے سپریم کورڈہ پاکستان اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکی ہے اور پاکستان دیریک انصاف کے راہنماؤں کو جو بار بار گرفتار کیا جا رہا تھا اور عدالتوں کو مجبوراً ایسے فیصلے دینے پڑے کہ کسی اور مقدمہ میں گرفتار نہیں کرنا پشاور رائی کورڈ کا فیصلہ تھا لاہور رائی کورڈ کا فیصلہ تھا تو اس کے اوپر پھر سپریم کورڈہ پاکستان نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا قاضی فیصلہ صاحب نے تو کیس میں کہا کہ لاہور رائی کورڈ کے ججز کو آرٹیکل 199 دوبارہ پڑنا پڑے گا دوسری جانب جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ اصد کیسر کی ہے اصد کیسر کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو ریمانڈ دو دن کا جسمانی ریمانڈ تھا مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا جوڈیشل مجسٹیٹ محمد خلیل خان کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے انٹی کرپشن کی جو استعداد تھی مزید جسمانی ریمانڈ کے اس کو مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر جے روانہ کر دیا اصد کیسر کو گجو خان میڈیکل کالج میں خرد برت کے لزامیں گرفتار کیا گیا تھا عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے اس قسم کی انتقامی کاروائی سے ہم ڈرتے نہیں ہیں نہ امام اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نگران حکومت اور جس کے پاس اختیارات ہیں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ملک میں لیول پلینگ فیلد دینا بھی چاہتے ہیں یا نہیں پوری دنیا دیکھ لے گی کہ یہ فری اور فیر الیکشن ہوئے ہیں یا نہیں اگر فری اور فیر الیکشن نہ ہوئے تو اسے دنیا نہیں مانے گی نہ اس ملک کی عوام ہمیں لیول پلینگ فیلد ملنا چاہیے ہم اپنے کیسز کا دفاع کریں گے ہم کیسز سے ڈرتے نہیں ہیں اصد کیسر نے کہا کہ ہماری پارٹی اور کارکنان کو حراسن کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو کہ قابل مضمت ہے نواز شریف پہلے سے وزیراعظم ڈیکلیرڈ ہیں اس طرح کے الیکشن کون منصفانت تسلیم کرے گا اس طرح کے وزیراعظم کو کون مانے گا ملک میں فری اور فیر الیکشن ہونا چاہیے عوام فیصلہ کریں اور عوامی رائے پر حکومت بنیں یہ اصد کیسر کی جانب سے جو اپنا موقف دیا گیا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے اہم درخواستیں دائر ہوئیں ڈسٹرک انڈسیشن کوڈ اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواستوں پر جواب کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے نو دسمبر کی تاریخ مقرر کی جوڈیشل مجسٹیٹ احمد شہزاد گوندل نے سمات کی عمران خان کے وکیل نئی مہدر پنجوتہ عدالت میں پیش ہوئے موقف اپنایا کہ عمران خان کو پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست دینا چاہتے ہیں عدالت نے ریمارکتی اور پہلی مرتبہ یہاں پیش ہوئے درخواست دے دیں ہم دیکھ لیتے ہیں وکیل نئی حیدر پنجوتہ نے جواب دیا کہ انہوں نے پھر بانہ بنا لینا ہے کہ سیکیورٹی مسائل ہے اسد عمر کی جانب سے حاضری استثناء کی درخواست دائر کی گئی عدالت نے ان کی درخواست حاضری منظور کر لی عمران خان کے پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست پر جواب کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سمات نو دسمبر تک ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ اب اس کیس کو ہم نو دسمبر کو ٹیک اپ کریں گے اور دیکھیں گے دوسری جانب غیر قانونی تقرریوں کا کیس تھا پرویز علائی کے خلاف پرویز علائی کو لاہور میں انٹی کرپشن کی عدالت میں پیش کیا گیا ریمانڈ کے لیے چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر پرویز علائی کو عدالت میں پیش کیا گیا جوڈیشل مجسٹری لاہور عمران عابد نے سابق وزیراعی پنجاب کے خلاف غیر قانونی تقرریوں کے کیس کی سمات کی سمات کے بعد جوڈیشل مجسٹری نے پرویز علائی کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیح کہہ دی ایف ای اے کا جو اسپیشل کورٹ سینٹرل ہے وہاں پر پرویز علائی اور مونس علائی کے خلاف ایف ای اے منی لانڈرنگ مقدمات کی سمات ہوئی پرویز علائی کو جیل حکام نے عدالت کے روبرو پیش کیا جس کے بعد عدالت نے پرویز علائی کی حاضری مکمل کی وکیل ایف ای اے نے کہا کہ مونس علائی کو اشتہاری قرار دیا جائے مونس علائی کے ناقابل زمانت ورنڈ گرفتاری جاری ہوئے لیکن وہ گرفتار نہیں ہو سکے مونس علائی کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرنا ہے عدالت اشتہاری قرار دے ان کی گرفتاری کے لیے ریڈ ورنڈ بھی ایف ای اے نے حاصل کرنے ہیں عدالت نے پرویز علائی سمیت دیگر کے خلاف جو کاروائی ہے اس کو تیس نومبر تک ملتوی کر دیا عدالت پیشی کی موقع پر صحافیوں سے غیر عثمی گفتگو کرتے ہوئے پرویز علائی نے کہا کہ دو لڑلے قوم پر مسلط کر دیے گئے ہیں لڑلے اپنی رنگبازی سے قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے شہباز شریف انڈ کمپنی نے سولہ ماہ میں عوام کو مہنگائی کے دلدل میں دھکیل دیا پرویز علائی نے کہا کہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ پنجاب میں اب ان کو کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا عوام میں پی ٹی آئی کے مقبولیت دیکھ کر اب شریفوں نے دوسرے صوبوں کا رخ کر لیا ہے شریف برادران جہاں بھی چلے جائیں عوام میں پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے ان کا کہنا تھا کہ نگران حکومتیں کب تک شریف برادران کی سہولت کاری کریں گی نواز شریف نے تو بلوچوں کی بھی عزت نہ رکھی ان کی دی ہوئی پگڑی اور چادر سر پر رکھنا بھی گوارہ نہ کی بلوچ سرداروں کی اکثریت نے بھی دونوں لڑنوں کو مسترد کر دیا سابق وزیراعظم نے کہا کہ چیف جسدہ پاکستان الیکشن کی تاریخ خود دی ہے ہمیں یقین ہے کہ اب الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ الیکشن صاف شفاف ہوگا عوام شریف برادران کو دھاندلی نہیں کرنے دے گی اور بیلٹ باکس کی خود حفاظت کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف تمام کیس جھوٹے اور بے منیاد ہیں اس لئے تمام کیسوں میں ہمارا اللہ وارث ہے ساتھ انہوں نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ مجھے آج تک کسی نے پریس کانفرنس کا نہیں کہا عمران خان میرے ساتھ والے سیل میں ہیں اور جب صافیوں نے سوال پوچھا کہ آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے اثبات میں سارے علایا کہ ہنجی ملاقات ہوتی ہے پھر ایک صافی نے سوال کیا کہ کتنی دفعہ آپ کی ملاقات ہو چکی ہے تو پھر اس بات پر انہوں نے کہا کہ تُو زیادہ سمجھدار نہ بن پنجابی میں کہا کہ آپ زیادہ سمجھدار نہ بنیں یہ نہیں بتایا کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے لیکن یہ بتایا کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اتنے ووٹ پڑھیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے مسلم لیگنون کے پاس لاہور سمیت پورے پاکستان میں الیکشن کے لیے بندے نہیں ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھے تعلقات رہے ہیں پرویزلائی نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ کے کہنے پر ملی ہے اس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی یہ پرویزلائی کی جانب سے کہا گیا دوسری جانب پرویزلائی نے یہ انکشاف کیا جب ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے اور وہ میرے ساتھ وارے سیل میں ہیں تو اس پر ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان سے آئی ایم ایف اور یورپین یونین کے لوگ ملنے آتے ہیں پرویزلائی نے کہا کہ عمران خان سے آئی ایم ایف اور یورپین یونین کے لوگ ملنے آتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان میرے ساتھ وارے سیل میں ہیں اور عمران خان کو جو میں بہت قریب سے جانتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے اور عمران خان کو اتنے ووٹ پڑھیں گے کہ کسی صورت بھی یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کسی صورت بھی عمران خان کے قریب قریب بھی یہ نہیں پہنچ سکتے اب یہ بڑی بات ہے جو پرویز علائی ایک انتہائی ذمہ دار شخص ہے ایک شخصیت ہے سیاست دان ہے سابق وزیراعالہ ہے سابق وہ نائب وزیراعظم رہے ہیں ان کا جب یہ کہنا کہ آئی ایم ایف کا وفد اور یورپین یونین کا وفد عمران خان سے ملاقات کرتا رہتا ہے ملنے آتے رہتے ہیں یہ الفاظ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان آج بھی نہ صرف پاکستانی قوم کی بلکہ دنیا میں جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ بھی ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی حقیقی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے وہ جیل میں بھی ملنے جاتے ہیں ہم نے آج دیکھا کہ برطانوی آئی کمیشنر کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ رائیون میں تو یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن عمران خان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور سب سے اہم آئی ایم ایف کی ملاقات ہیں آئی ایم ایف کو آج تک یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے چونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں جو سسٹم ان کے ساتھ ہے اس وجہ سے وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ آج بھی عمران خان کو ہر صورت ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان ہی پاکستان کا مستقبل ہے دوسری جانب امریکی وفد نے سینٹرل جیل اڈیالا کا معاینہ کیا اور سینٹرل جیل اڈیالا کا انہوں نے دورہ کیا امریکی وفد میں گریگ ایڈورڈ تھے رابرٹ فرنکلن ڈانلڈ لو میر مارک رائز اور پیٹر ریچ شامل ہیں یہ چار جو ممبران تھے اور اہد داران تھے امریکہ کے ان کی جانب سے ایک اہم دورہ تھا ہنگامی دورہ تھا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی پاکستان دیاریک انصاف کے چیرمن امران خان سے ملاقات ہوئی ہے کچھ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہاں پر جو مسیحی قیدی ہیں اور حوالاتی اور قیدی ان سے ملاقات کی گئی ہے جیل حکام نے امریکی وفد کو جیل میں سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگر پرویز لائی کی بات کو اس آج کے دورے کے ساتھ جوڑا جائے تو دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ امران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ ہر صورت ان کو پتا ہے کہ عوام پاکستان اگر کسی کو لیڈر مانتی ہے یا مستقبل کا اپنا حکمران چننا چاہتی ہے ووٹ کے ذریعے تو وہ امران خان ہی ہیں اس وجہ سے ہر ملک چاہتا ہے ان کے تعلقات بہتروں اور ہر ملک چاہتا ہے کہ ان کی گفتگو ہوتی رہے اور یہ پرویز لائی کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد